ڈوریمون نوبیتا لٹل سپیس وار یہ نیو مووی کچھ دیر پہلے ہی ریلیز کی گئی ہے اور سب سے ضروری بات یہ مووی سب سے سسپنس فل مووی ہونے والی ہے اس کی سٹوری کو ہم دیکھنے والے ہیں سٹوری کی شروعات پیری کا نام کے ایک پلینٹ سے ہوتی ہے جہاں پر وارڈ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں پاپی کو دکھایا جاتا ہے جو پیری کا پلینٹ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پر پاپی کی سسٹر اور جینرل بھی ہوتے ہیں تو وہ اسے وہاں سے جانے کو کہتے ہیں لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سب مل کر فائٹ کر سکتے ہیں اور اگلے ہی سین میں دوسرے آرمی ٹینکس ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور یہ لوگ پاپی کو سپیس میں بھیج دیتے ہیں تو پاپی کی سسٹر پینا پاپی سے کہتی ہے کہ ایک دن پیری کا ضرور آزاد ہوگا تو اس کے لیے پاپی کو سیف رہنا ہوگا اور اب پاپی کا روکٹ اردھ کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف نوبیتا اور اس کے دوست ایک مووی کو مل کر شیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر جیان اور سنیو اس پر چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ نوبیتا نے شیوٹنگ کے سین کو خراب کر دیا تھا تو تب ہی وہاں پر ڈوریم ہون آ جاتا ہے اور اپنے گیجٹ کی مدد سے یہ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے جس سے ان کا پہلا سین تو بہت اچھا بن جاتا ہے اور اب سنیو اگلے سین کے لیے ریہرسل کر رہا ہوتا ہے تو اب نوبیتا سنیو سے اپنے رول کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر سنیو کہتا ہے کہ جب وہ یہ سب سفائی کر لے گا پھر سنیو اس کے رول کے بارے میں سوچے گا اب نوبیتا جا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ راستے میں کسی چیز کے ساتھ ٹکڑا کر گھر جاتا ہے اور اب یہ لوگ شوٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر نوبیتا چلاتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی شاندار روکٹ ملا ہے اور یہ سن کر جیان اور سنیو بہت گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے کام کو خراب ہی کرنا ہے تو تم واپس چلے جاؤ اب نوبیتا اس روکٹ کو لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ روکٹ فلوٹ کرنے لگتا ہے تو نوبیتا اس روکٹ کو لے کر گھر چلا جاتا ہے اب دوریمون شام میں گھر واپس آتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ روکٹ تو ہلکا ہے لیکن یہ میٹل کا بنا ہوا ہے تو نوبیتا اس روکٹ کو شیک کرنے لگتا ہے تو تب ہی اس میں سے کچھ آواز آتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ میں باہر آ رہا ہوں درنا مت تو دوریمون اسے کہتا ہے کہ یہ روکٹ تو ٹوٹا ہوا ہے جس پر پاپی کہتا ہے کہ شاید امرجنسی لینڈنگ کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہوگا تو نوبیتا پاپی کو بتاتا ہے کہ دوریمون ایک ٹوٹی سیکنڈ سینچری کا کیٹ روپوٹ ہے تو یہ اس روکٹ کو آسانی سے ٹھیک کر دے گا اب اگلے دن نوبیتا شیزوکا کو پاپی سے ملوانے کے لیے لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ پاپی بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن یہ ہماری ایج کا ہی ہے تو شیزوکا پاپی کو ایک ڈول ہاؤس گفت دیتی ہے جو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے تو شیزوکا بھی اب اس گھر کے اندر جانا چاہتی ہے تو اب یہ سب سمول لائٹ سے چھوٹے ہو کر اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ کئی سارے ٹوائس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں اور اب وہ بار ٹپ میں مزے کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی نوبیتا پاپی سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا ہے تو پاپی اسے بتاتا ہے کہ جب میں آٹھ سال کا تھا تو میں نے یونیورسٹی سے گریجویشن کر لیا تھا اور یہ سن کر وہ سب کافی حیران ہو جاتے ہیں تو پاپی کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی بھڑی بات نہیں ہے اور اس کے بعد بچوں اور بھڑوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اور دس سال کی ایج میں وہ الیکشنز کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں تو دوریمون کہتا ہے کہ نوبیتا کو تو پریزیڈنٹ کا مطلب بھی نہیں پتا تو وہ پریزیڈنٹ کیا بنے گا اور اب تھوڑی دیر بعد شیزوکا کو اپنی پیانو کلاس کے لیے جانا پڑتا ہے تو تبھی وہاں پر جان اور سنیو آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آ کر نوبیتا سے پوچھتے ہیں کہ آج تو مووی کے سیٹ پر کیوں نہیں آئے تو تبھی وہاں پر وہ پاپی کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو دوریمون انہیں پاپی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے تو تبھی سنیو کہتا ہے کہ یہ روکٹ دیکھنے میں تو پلاسٹک موڈل جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ تو بالکل ریال ہے تو دوریمون بتاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پر نہیں آ پائے تو جیان کہتا ہے کہ میں نے تو شیزوکا کو ابھی باہر جاتے ہوئے دیکھا مطلب کہ تم لوگ کھیل رہے تھے تو چلو اب ہم اپنی مووی کمپلیٹ کرتے ہیں اور اب وہ لوگ مووی شوٹنگ کے سپورٹ پر جاتے ہیں جہاں پر آج انہیں کار کی شوٹنگ کرنی تھی تو نوبیتا پاپی کو جوائن کرنے کو کہتا ہے لیکن پاپی اسے کہتا ہے کہ مجھے ابھی ریسٹ کرنا ہے اور اب یہ سب چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ڈرون سے اس کو شوٹ کرنے لگتے ہیں اور پاپی پیڑکا کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا ہے تو تب ہی انہیں ایک بہت بڑی سی بیٹل دکھائے جاتی ہے تو یہ سب لوگ آپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس نے بنائی ہے لیکن یہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں بنائی ہوتی تو تب ہی وہ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو پاپی ان سب کو کار کی مدد سے بچا لیتا ہے اور وہ کار روڈ پر چلانے لگتا ہے اور وہ بیٹل شپ ایک کار سے جا کر ٹکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے اور تب ہی یہ لوگ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں اور اب یہ سب پاپی سے بیٹل شپ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ بیٹل شپ پیزیا کا ہے جو لوگ مجھے کھوج رہے ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کھوج رہے ہیں لیکن کیوں تو پاپی بتاتا ہے کہ یہ بہت پہلے کی بات ہے پیری کا ایک پیسفول پلینٹ تھا وہاں پر ایک بار گرمور نے اپنے آرمی کے ساتھ مل کر اٹیک کر دیا جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا اور یہ لوگ مجھے پکر کر میرے پلینٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور جس نے ہم پر حملہ کیا اس کی کمانڈر دورا کرورو ہے تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بیٹل شپ پہت بری طرح سے خراب ہو چکا ہے اور اب پاپی ان سب کو بتا دیتا ہے کہ میں ایک پریزیڈنٹ ہوں اور وہ لوگ مجھے پکر کر اپنی وکٹری کو دکھانا چاہتے ہیں اور یہ سن کر وہ سب کافی حیران رہ جاتے ہیں تو جیان پاپی سے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے اور ادھر پی سی آر کا کمانڈر بیٹل کو جلدی سے ریپیئر کرنے کو کہتا ہے تو وہ پی سی آر اپنے کئی سارے روبوٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر پاپی بھی اپنی سپیششپ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اور نوبیتا اور ڈوریمون بھی اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی نوبیتا ایک جگنو کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور پاپی اس کو دیکھتے ہی بلاسٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو پی سی آر کے روبوٹس ہیں اور وہ ونڈوز کو بند کرنے کو کہتا ہے لیکن تب تک پی سی آر می کو ان کے بارے میں پتا جل جاتا ہے اور تب ہی یہ لوگ شیزوکا کے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کر نوبیتا شیزوکا کو بتاتا ہے کہ پی سی آر می اس کو کھوج رہی ہے تو کیا تم اس کو اپنے گھر رکھ سکتی ہو تو شیزوکا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم لوگ اس کو ادھر رکھ سکتے ہو اور تب ہی ڈوریمون اپنا ایک وال پیپر گیجٹ نکالتا ہے اور یہ سب لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو ڈوریمون بتاتا ہے کہ بھلے ہی باہر کا سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی سی آر می ان پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو پاپی کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلتا اور اب یہ سب لوگ شیزوکا کے گھر جاتے ہیں پاپی سے ملنے کے لیے لیکن جان کی پوکٹ میں پی سی آر می کا ایک روبوٹ ہوتا ہے اور وہ سب لوگ اس وال پیپر کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ پی سی آر می پاپی کا پتہ لگا لیتی ہے اور اب یہ لوگ ایک سیکٹ لوکیشن کو کھوج رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا روبوٹ بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو ڈوریمون ان سب کو بتاتا ہے کہ پی سی آر می سکول والی پہاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو ان پر اٹیک کر دینا چاہیے تو سنیو کہتا ہے کہ میرے پاس اٹیک کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں تو پاپی کہتا ہے کہ تم لوگوں کو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنی سپیس شپ سے گھر واپس چلا جاؤں گا تو وہ سب کہتے ہیں نہیں تم ہمارے دوست ہو تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے اور اب وہ سب جانے لگتے ہیں تو پاپی کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے اب شزو کا شوپنگ کر کے گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پاپی یہاں پر نہیں ہوتا تو تب ہی شزو کا سمول لائٹ کو دیکھتی ہے تو وہ ملک مگ لینے کا سوچتی ہے اس لیے وہ دودھ کو گرم کرنے چلی جاتی ہے اور ادھر تھوڑی دیر بعد پی سی آرمی شزو کا کے گھر کی ونڈو توڑ کر اندر چلے جاتے ہیں اور شزو کا بیٹل شپ کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے تو وہ سمول لائٹ کی طرف بھاگنے لگتی ہے تو تب ہی پی سی آرمی اسے دیکھ لیتی ہے تو اس کا کمانڈر دورا کرورو اس سے پوچھتا ہے کہ پاپی کہاں پر ہے تو شزو کا کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے تو وہ کمانڈر کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم تمہیں اور سمول لائٹ کو ساتھ لے جاتے ہیں تو وہ خودی تمہارے پیچھے آ جائیں گے اور اب یہ سب لوگ پہاڑی کے پیچھے آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر پی سی آرمی نہیں ہوتی تو وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور واپس آ کر وہ گھر کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں پر کچھ لکھا بھی ہوتا ہے تو پاپی انہیں پر کر بتاتا ہے کہ پی سی آرمی والوں نے شزو کا کو پکڑ لیا ہے تو تبھی نوبیتا کہتا ہے کہ جلدی سے سمول لائٹ کو نکالو تو ڈوریمون انہیں بتاتا ہے کہ انہوں نے سمول لائٹ کو بھی لے لیا ہے اور یہ دیکھ کر نوبیتا رونے لگ جاتا ہے تو تبھی ڈوریمون کہتا ہے کہ تم چنتہ نہیں کرو ہم کوئی حل ضرور نکال لیں گے تو تبھی ڈوریمون جینئس ہیلمٹ اور ٹیکنیکل گلفز کو نکالتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جینئس ہیلمٹ سوچے گا کہ ہم نے اس کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے اور ٹیکنیکل گلفز کا یوز کر کے ہم اسے موڈیفائی کر سکیں گے اور اس کے بعد یہ لوگ ٹینک کو موڈیفائی کرنے لگتے ہیں اور پاپی ایک بلی کو قبضی میں کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور یہاں پر ڈوریمون نے بھی ٹینکس کو موڈیفائی کر لیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن ان لوگوں کو پی سی آرمی کی لوکیشن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہاں پر پاپی بھی نہیں ہوتا ہے تو تبھی وہاں پر ایک سپیشی پاتی ہے تو اس میں سے ایک ڈوگی باہر آتا ہے جو بھونکنے لگتا ہے لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو ڈوریمون ٹرانسلیشن ٹول نکالتا ہے اور اسے کھانے کے بعد وہ ڈوگ بتاتا ہے کہ یہ پاپی کا ڈوگ روکو روکو ہے جو کہ پاپی کے سمیل کو سونگتے ہوئے یہاں تک آیا ہے اور ادھر پارک میں پاپی پی سی آرمی سے ملنے کے لئے آیا ہوتا ہے لیکن وہ کیٹ کی فوم میں ہوتا ہے تو وہ آرمی اسے ریال فوم میں آنے کو کہتی ہے تو پاپی کہتا ہے کہ پہلے شیزوکا کو چھوڑو تو میں پھر وہاں پر آؤں گا اسی لئے ان لوگوں کو شیزوکا کو چھوڑنا پڑتا ہے اب شیزوکا اس کیٹ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر پاپی آ جاتا ہے تو تبھی شیزوکا واپس آنے لگتی ہے تو وہ فائر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو تبھی وہاں پر نوپیتا اور اس کے دوست پر آ کر فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر پاپی کا ڈوگ اسے اندر آنے کو کہتا ہے لیکن پاپی ڈورا کو رورو سے پرومس کرنے کی وجہ سے اسے منہ کر دیتا ہے لیکن آخر میں اسے جانا ہی پڑتا ہے اور ادھر پی سی آرمی کا کمانڈر فائرنگ بند کر کے ٹیک آف کرنے کو کہتا ہے اور یہ سب لوگ ادھر واپس آ کر بہت خوش ہوتے ہیں تو پاپی انہیں کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا تو جیان کہتا ہے کہ بھلے ہی ہم پیرکا کے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں لیکن ہم تمہیں یہاں سے ایسے نہیں جانے دیں گے پاپی انہیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو جلدی یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور تبھی وہاں پر ڈورا کو رورو کا میسج پاپی کو ملتا ہے کہ وہ پیری کا واپس جا رہا ہے اور وہ سمول لائٹ کے ساتھ بھی ریسرچ کرنے والا ہے اور پھر وہ پاپی کو گارمور کے کوروریشن سیریمنی میں آنے کو کہتا ہے تاکہ گرمور کینگ بن سکے اور سب لوگ اس پر ٹرسٹ کریں اور پاپی کی سسٹر پینہ بھی اس کے قبضے میں ہوتی ہے اور اب وہ سب لوگ پیری کا جانے کے لیے پاپی کی سپیششپ کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری طرف کمانڈر بھی واپس چلا جاتا ہے اور وہ پینہ کو بھی سیریمنی میں آنے کو کہتا ہے اب ادھر یہ سب لوگ دینر کر رہے ہوتے ہیں تو ڈوریمون پاپی سے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا کرنے والے ہو تو پاپی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں فریڈم آلائنس جوائن کروں گا تو روکو روکو بتاتا ہے کہ یہ آلائنس گرمر کو اپروچ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس پار میں پریزیڈنٹ کو اس آلائنس کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں اب وہ تھوڑی دیر بعد پیری کا پلینٹ پر آ جاتے ہیں جس کے چاروں طرف سٹارز ہوتے ہیں اور انہیں کے بیچ میں فریڈم آلائنس کا سیکرٹ پلیس ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر پی سی آرمی کا ایک جٹ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو یہ لوگ اپنے ٹینک سے اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور نوبیتا کے اٹیک سے ہی وہ جٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ فریڈم آلائنس کے بیس میں چلے جاتے ہیں جہاں پر مسٹر گینگو پاپی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں تو روکو روکو ان سب کو بتاتا ہے کہ یہ فریڈم آلائنس کے لیڈر ہیں اور پھر گینگو ان سب کو پاپی کی مدد کرنے کے لیے تھینکیو کہتا ہے تو گینگو ان سب کو بتاتا ہے کہ جب پینہ اور پاپی کو پی سی آرمی کھوج رہے تھے تب ہم لڑائی کی تیاری کر رہے تھے اور بعد میں انہوں نے پینہ کو بھی پکڑ لیا جس کو وہ ماننے والے ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پاپی پینہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو نوبیتا اسے آ کر کہتا ہے کہ بھلے ہی میں جیان کی طرح سٹونگ اور سنیوں کی طرح سمارٹ نہیں ہوں لیکن میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا تو پاپی اسے گلے لگا کر کہتا ہے تھینکیو نوبیتا مجھے تمہارے جیسا دوست آج تک نہیں ملا اس کے بعد پاپی سپیششپ لے کر پیڑی کا پہنچ جاتا ہے جہاں پر گرم اور اسے کہتا ہے کہ تم نے بس ایک ہی کام کرنا ہے جس میں تم نے سپیچ دینی ہے اور مجھے اپنا لیڈر اناؤنس کرنا ہے اور اس کے بارے میں سب کو پتا لگ جاتا ہے تو یہ سب سوچنے لگتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو یہ گینگو کہتا ہے کہ پیڑی کا میں ہمارے انڈر کچھ لوگ ہیں بس ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا تو یہ سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ان سے مل کر پاپی کو ضرور بچائیں گے تو سنیوں ڈوریمون کے سوپر گلپس اور ہیلمٹ کو مانگتا ہے تاکہ وہ ٹینکس کو ٹھیک کر سکے اور اب یہ تینوں روکو روکو کے ساتھ پیڑی کا چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ چھپتے چھپاتے جاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ پائے لیکن پھر بھی پی سی آرمی کو ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اب یہ لوگ جانے لگتے ہیں تو ڈوریمون کہتا ہے کہ جانے سے پہلے ہم گائب ہو جاتے ہیں تو روکو روکو اپنا ہلیا بدل لیتا ہے اور باقی لوگ انویزیبل سپریے سے گائب ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ ٹینک کو زمین میں چھپا کر پیمپو کوپٹر سے جا رہے ہوتے ہیں اور روکو روکو ان کو یہاں پر لاتے ہوئے کیمراز کے بارے میں بتاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد روکو روکو کہتا ہے کہ ہم تھوڑا آگے آگے ہیں ہمیں پھر سے پیچھے جانا ہوگا اور سپریے کا اثر صرف چار گھنٹے تک ہی رہتا ہے اور اثر ختم ہونے کے بعد یہ تینوں دکھائی دیتے ہیں تو وہ لوگ جلدی سے انڈرگراؤنڈ بیس میں چلے جاتے ہیں لیکن پی سی آرمی کو یہ پتا چل جاتا ہے اور وہ کمانڈرز کو وہاں پر بھیج دیتا ہے اور ادھر یہ لوگ انڈرگراؤنڈ لوگوں سے مل کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ پاپی کو کیسے بچائیں گے تو ٹویمون کہتا ہے کہ کل ہم ایک سرپرائز اٹیک کریں گے جس میں ہم گل مور کو کیپچر کر لیں گے اور اس کے بعد ہم پاپی اور پیرکا کو بھی بچا لیں گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح سے سمول لائٹ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا جس کے ریلیز بٹن سے ہم پھر سے بھڑے ہو جائیں گے اور پی سی آرمی کو یوں ہرا دیں گے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ سمول لائٹ پی سی آرمی کے ہیڈکوارٹر کے اندر ہی ہے تو تب ہی وہاں پر ایک انڈرگراؤنڈ میمبر آ کر کہتا ہے کہ پی سی آرمی یہاں پر آ گئی ہے تو وہ جیانڈ، ڈوریمون، نوبیتا اور روکو روکو کو سیکرٹ ٹیکنیک سے باہر نکال دیتے ہیں اور یہ لوگ انڈرگراؤنڈ کے لوگوں کو کیپچر کر لیتے ہیں اب ہم ڈورا کرورو کو دیکھتے ہیں جو گل مور کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے انڈرگراؤنڈ کے لوگوں سے فری آلائنس کا پتہ لگا لیا ہے تو گل مور کہتا ہے کہ جلدی سے ان پر اٹیک کرو اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فری آلائنس کی طرف بہت سارے جڑ جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر شیزوکا سنیو کو کھوج رہی ہوتی ہے لیکن سنیو ڈر کے مارے چھپا ہوا ہوتا ہے اور سنیو باہر آنے سے منع کر دیتا ہے تو شیزوکا پی سی آرمی سے خود ہی فائٹ کرنے لگ جاتی ہے اب دوسری طرف ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پی سی آرمی کے ہیٹ کوارٹر پہن جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر یہ لوگ انویزیبل کیت پہن لیتے ہیں اور اب یہ لوگ اندر جا کر اس مول لائٹ کے پاس پہن جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر اس کے اوپر ایک جنگلہ گھرتا ہے اور اسی ٹائم وہاں پر پی سی آرمی بھی آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے سارے ساتھیوں کو پکڑ لیا ہے تم بھی اپنے آپ کو سیلینڈر کر دو ورنہ ہم یہ سمول لائٹ توڑ دیں گے اور یہ سب لوگ اپنی کیپ اتار دیتے ہیں لیکن نوپیتا کی کیپ نہیں اٹھتی تو دوریمون بہت چلاکی سے کہتا ہے کہ گیٹ کے سامنے ووم رکھا ہے اور گیٹ کھلتے ہی نوپیتا وہاں سے باہر بھاگتا ہے اور اب نوپیتا سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کیسے بچائے گا اور دوسری طرف سنیوں بھی ان سب کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ وہ شیزوکا کو اکیلے لڑنے نہیں دے سکتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیریکا میں صبح ہو جاتی ہے اور پاپی کی سپیس دینے کا ٹائم آ جاتا ہے اور پاپی ان سب سے کہتا ہے کہ میں اس جگہ میں ہونے کا بلکل بھی حق دار نہیں ہوں کیونکہ میں بہت در پھوک ہوں میں اس سپیس کو چھوڑ کر پلینٹ پر بھاگ گیا اور مجھے پلینٹ پر نوپیتا جیسے دوست ملے جو کہ بہت ہی بڑے تھے پہلے تو ان کو دیکھ کر میں ڈر گیا لیکن انہوں نے میری بہت مدد کی اور وہ ابھی بھی پیریکا کے لیے فائٹ کر رہے ہیں تو پاپی گل مور سے کہتا ہے کہ تم کب تک لوگوں کو ڈرا کر ڈکٹیٹ کرو گے اور میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا تو گل مور کہتا ہے ٹھیک ہے تو تمہاری موت کے بعد میں یہاں پر رول کروں گا اور وہ پاپی کو مارنے کا اوڈر دے دیتا ہے اور یہاں پر پیریکا کے لوگ بہت غصہ ہو کر اس کی طرف آنے لگتے ہیں اور اب یہاں پر شیزوکا اور سنیو بھی آ جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر ایک مسائل اٹیک ہوتا ہے تو سنیو بھی ان پر فائٹ کرتا ہے لیکن وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ٹینکس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اور یہ دونوں ٹینکس پانی میں گھر جاتے ہیں تو پی سی آرمی کا کمانڈر بتاتا ہے کہ ابھی ابھی دو ٹینکس کو شوٹ کیا گیا ہے اور وہ بہت ہی غائل ہیں کہیں اس کے اندر تمہارے دوست تو نہیں تھے اور یہ سن کر وہ سب بہت شوکٹ ہو جاتے ہیں تو روکو روکو انہیں کہتا ہے کہ کیا تم ہارٹلیس ہو مرنے سے پہلے مجھے انتیم شب تو بولنے دو تو وہ لوگ اسے انتیم شب بولنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ تین سال پہلے کی بات ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ٹینکس کے اندر پانی بھر رہا ہوتا ہے اور یہ لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی یہ لوگ بھڑے ہونے لگتے ہیں کیونکہ سمول لائٹ کا ایفیکٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر گلمور کو یہ بتاتے ہیں کہ پروڈکاسٹ ختم ہونے کے بعد لوگ ادھر آ رہے ہیں اب روکو روکو اپنے انتیم شب بول ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گلمور انہیں مارنے کا اوڈر دے دیتا ہے تو دوسری طرف ہم شزوکا اور سنیو کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جیان کہتا ہے کہ ہم ابھی تک نورمل کیوں نہیں ہوئے تو ڈوریمون کہتا ہے کہ فکر مت کرو ہم لوگ بھی جلدی بھڑے ہو جائیں گے اور تب ہی وہاں پر پیرکا کے لوگ آ جاتے ہیں تو پاپی گلمور سے کہتا ہے کہ ہم ابھی بھی بات کر سکتے ہیں لیکن گلمور گصے میں فائر کر دیتا ہے تو تب ہی پاپی وہاں سے گھرنے لگتا ہے تو نوبیتہ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ دونوں بھی گھرنے لگتے ہیں تو یہ گلمور پیچھے سے ہسنے لگتا ہے تو تب ہی نوبیتہ بھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سب لوگ بھی بھڑے ہونے لگتے ہیں تو تبھی گل مور اپنے پلین میں بھاگنے لگتا ہے اور پاپی اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر پروڈکاسٹنگ کرنے لگتا ہے اور تبھی یہ لوگ فائر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو تبھی پی سی آر کا کمانڈر بھی فائٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہے تو تبھی وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن جیان ان کی بیٹل شپ پر کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کریش ہو جاتی ہے اور اب یہ لوگ گل مور کو پکڑ لیتے ہیں اور اب شام کو یہ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ پیری کا آزاد ہو چکا ہے اب پاپی اپنی بہن پینہ سے ملنے آیا ہوتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ میں بلکل بھی اچھا پریزیڈنٹ نہیں بن پایا جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے تم بہت اچھے پریزیڈنٹ ہو اور اب یہ سب لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ڈیگی سوگی کو دکھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا تھا اور وہ یہ دیکھ کر بلکل حیران ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہی یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے